ہم باہر آئیں گے تو اسی تب تک اس کو زکاة نہیں دے سکتے شادی ہو گئی اپنے گھر چلی گئی اب اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکاة دے سکتے سیدھا سا مسئلہ ہے کیا ہم لوگ تبلیغ جماعت میں جا سکتے ہیں کتنے دن جا سکتے ہیں کتنے دن جا سکتے ہیں اس کو نہ قرآن میں نہ حدیث میں تبلیغ کا جہاں تک مطلب ہے کون سی تبلیغ جماعت تبلیغ کے لئے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو ترتیب قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھر دیکھو محلہ دیکھو دوست اہباب کو دیکھو پھر گاؤں دیکھو پھر گاؤں کے اطراف دیکھو پھر شہر دیکھو پھر پوری دنیا ہے یہاں ابھی محلہ صدرہ ہی نہیں کہ جھولا ڈنڈی لے کر کے اسٹور بوریا بکچا لے کر گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر تو اور دوسرے کہ تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر صحیح دعائیں قرآن و سنت کی باتیں اگر بتائی جاتی ہوں تو اس میں جا سکتے ہیں ایسی باتیں اس میں نہیں جانا چاہیے سمجھیں نیر کیا ہے وہ مساجد میں عورتوں کے انتظام کیسے ہونا چاہیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے مرد اور عورت خلط ملط نہ ہو راستے میں یا اسی طریقے سے بے پردگی نہ ہو نماز کے وقت بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے بھئی ایک تو فاصلہ یہ ہے کہ نماز نہ مرد عورتوں کو دیکھ سکیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھ سکیں کوئی فاصلہ محدود نہیں ہے بس ایک دوسرے سے کوئی ٹچ نہ ہو قرآن میں علماء کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں علماء کی کہاں لکھا ہوا ہے علماء کی اور اپنے بڑوں کی کیا کرنا ایک ہے عزت کرنا یہ الگ بات ہے عزت کرنا محبت کرنا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں عالم ہیں الگ چیز ہے اور ان کی باتوں کو دین سمجھ کر کے مان لینا یہ الگ چیز ہے ان کی اس بات کو صحیح مانا جائے گا جو قرآن سنت کے مطابق ہو جی یہ مطلب ہے عزت الگ چیز ہے اور ان کی بات کو مان لینا دین سمجھ کر کے عمل کرنا یہ دوسری بات ہے ان کی اسی بات کو لیا جائے گا جو قرآن سنت کی روشنی میں ہو اللہ کے رسول نے بلال کو کوئی چند جو گروی رکھنے کے لیے یہودی کے پاس جو بھیجا تھا تو کیا وہ گروی سود کے رکھ لیا تھا یا نہیں یہ واقعہ دیکھنا پڑے گا ایک ایسا واقعہ آئے صحیح ہے کہ غلط ہے ماں کے دودھ کا قرض آدھا کرنا جائے سے نہیں یہ سب غلط باتیں ہیں دودھ دودھ کا قرض ورزی خضول باتیں ہیں استخارہ کی فضیلت کیا ہے استخارہ کی فضیلت یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی دو رکعت نماز پڑھو اور وہ جو دعا استخارہ اللہم انہی استخیر وکا بے علمک وغیرہ وہ پڑھ کر کے پوری دعا سو جاؤ دو دن استخارہ کرو تین دن کرو چار دن پات دن جیسا ایسا کرتے جاؤ یہ ہے استخارہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جو ہے مشورہ لینا دل میں کوئی ایسی بات جم جاتی ہے آدمی دل میں جمی ہوئی بات کو کر لے یہ مطلب ہے مشورہ کا استخارہ مانے اللہ سے مشورہ لینا اور استخارہ کی فضیلت یہ بیان کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہیں وہ دعا کو اللہ ہمیں انہیں استخارہ رکھا کو اسے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے